اس ٹوٹوریل کے بھی مجھے ابسٹریکٹ بیکگراؤنڈ بنانے کی بات کی تھی کچھ ایسا سا یہ کچھ ہم نے بنانے کے لئے کہ یہ کیسے بنایا جاتا ہے یہ ایفیکٹ کیسے اچیف کیا جاتا ہے تو چلیے سر اس کو تو بند کرتے ہیں اور ٹوٹوریل بناتے ہیں فائل پہ جائیے نیو فائل اوپن 640x480 یہ جو دیمینشن پکسل کے میں بناتا ہوں وہ اس لیے تاکہ یہ آن لائن ویڈیو پوسٹنگ میں آسانی ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی دیمینشن ملیں لیکن آپ کوئی بھی دیمینشن چنیئے 4x6 8x10 ریزولیشن آپ کی مرسی کی لیکن یہ دیمینسٹرشن پرپوسز کے لئے میں یہ ریزولیشن چنتا ہوں کہ یہ سب سے آسان ہوتی ہے ایزیلی اپلوڈ ہو جاتی ہیں اوکے کر دیجئے تو یہ آپ کا ڈاکیمنٹ کھل گیا اب اس کو ہمارا بیکگراؤنڈ کلر بلیک ہے تو ہم کنٹرول اور بیک سپیس دبائیں گے اور وہ کلا ہو جائے گا اس کے اوپر آپ ایک نئی لیئر بنا دیجئے اور آج ہم پین ٹول کا یوز کریں گے پھر سے پین ٹول لیجئے باہر شروع کیجئے اور ڈریکر کی یہاں پہ لیا کہہیے اور ایک ایسا بنا دیجئے اب یہ جو اس کے بیزی ہینڈلز ہیں یہ جس ڈریکشن میں یہ ہینڈل جا رہا ہے یہ فوٹو شاپ کو یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ میں جہاں بھی آپ کلک کروں گا اس کا جھکاؤ اس کا فلو اس طرف ہونا چاہیے فور ایکزامپل یہ دیکھئے ایسے ایسے تو دوستو یہ ہمارا پاتھ اب بن کے پورا ہو گیا تو اب ہم جا کے پاتھ کے رفے دیکھیں تو یہ ہمارا پاتھ بنا اب ہم کو کیا کرنا ہے اس پاتھ کو سٹروک کرنا ہے پہلے ہم برش چون لیتے ہیں یہ تین پکسل کا ہارڈ ایش برش ہے یہ ہی ہم کو چاہیے کلر فور گراؤنڈ وائٹ ہیٹ آنے دیجئے اور اب اگر ہم یہاں اوپر اس لیئر میں آ کے میک شور کریں گے کہ یہ لیئر ہماری سیلیکٹڈ ہے پھر سے پاتھ پہ جائیے اور یہاں پہ سٹروک پاتھ کر دیجئے اب اگر یہاں پہ آ کے اس کو رائٹ کلک کر کے دلیت پاتھ ہم کو پاتھ کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری لائن اب اپنے آپ ایک انڈیپنڈنٹ لیئر پہ بن گئی ہے اب ہم نے اس لائن کو پہلے تو میں اس کو تھوڑا سا گھسیٹ کے نیچے لے آؤں یہاں پہ لے آتے ہیں اس کو اور اب ہم اس کی ملٹیپل لائنز بنانی ہے وہ کیسے بنتی ہے آئیے دیکھئے سب سے پہلے اس کو کنٹرول کلک کر دیجئے یہ سیلیکٹ ہو گئی ہے اب اس کو اوپر ٹرانسفورمیشن لانے کے لیے کنٹرول ٹی دبائیے یہ جو سینٹر کا جو اس کا فلکرم پوائنٹ ہے اس کو تھوڑا سا نیچا کے یہاں پہ لے آئیے اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں اور اب اس کو دیکھئے گھماؤں گا تو کیونکہ یہاں فلکرم پوائنٹ یہاں کے بیچ میں یہاں پہ فلکرم ہے تو یہ اسی کی ڈریکشن میں گھومے گا اب آپ اس کو ایک بار انٹر کر دیجئے اب جادو شروع ہوتا ہے اب آپ بائن طرف کا سارا ہی کی بورڈ دبا دیجئے لیپڈ اینڈ سائیڈ کا کنٹرول آلڈ اور شفٹ دبا کے اگر آپ ٹی دباتے ہیں یہ دیکھئے جتنی بار ٹی دبائیں گے اتنی بار یہ اس کو کنٹینیوس لی ریپیٹ کرے گا لیکن اسی لیئر پر کنٹرول ڈ کر کے ڈی سیلیکٹ کر دیجئے تو یہ دیکھئے سب کچھ اسی لیئر پہ بنا ہے حالانکہ یہ دیفرنٹ لائنس ہیں لیکن بنی اسی لیئر پہ اب ہم اس کو یہاں پہ ٹکا دیتے ہیں اب ایک اور نئی لیئر بنائیے گریڈین ٹول چون لیجئے اور اس گریڈین ٹول میں سے یہ جو اس کو یہاں سے لے کے یہاں تک ڈریک کر دیتے ہیں یہ کچھ ایسا سا ایفیکٹ آ گیا اب آپ اس لیئر پر جو یہ ہماری گریڈینٹ کی لیئر ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کیجئے اور یہاں پہ پاس میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر میں اس کو یہاں پہ ڈریک کر سکتا ڈریک نہیں ہو پتا یہ میں تھوڑا سا مجھ کو یہاں پہ ہلانا پڑے گا تھوڑا سا اور تاکہ آپ دیکھ سکیں یہاں پہ رائٹ کلک کیجئے اور یہاں پہ یہ ہے اپشن کریئٹ کلپنگ ماسک تو میں اس کو دباؤں گا تو لیکن مجھے واپس اپنے ریکارڈنگ ایریا کے اندر آنے دیجئے رائٹ کلک کر کے کریئٹ کلپنگ ماسک یہ دیکھیں صاحب بن گیا اب آپ اس کو دوبارہ سے اس واپس لیئر ون جو کی یہ ہماری لائنوں والی لیئر ہے اس کے اوپر آکے کنٹرول ٹی دبائیے اور اس کے اندر آکے رائٹ کلک کیجئے اور یہاں سے آپ چن لیجئے وارپ وارپ چننے کے بعد آپ اس کو اپنی سہولیت سے جیسے نیچے اوپر یہاں سے بڑا یہاں سے بڑا جہاں سے چھوٹا جیسے بھی آپ کو جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کو وارپ شیپ دے سکتے ہیں اب یہ تھا بڑا آسان سا ٹیٹوریل کہ یہ ایب سٹرکٹ بیک گراؤنڈ کیسے بنائے جاتے ہیں آپ اس میں چاہیں تو کچھ اور بھی کر سکتے ہیں آپ اسی کو جا کے فیلٹر پہ جا کے بلر لے لیں اور پھر آپ گوزیوں بلر کریے تو یہ اب کسی بھی بیک ٹرپ کے لیے یہ کسی اور جیسے ہم کو جو کلکرو مکیز کے ساتھ جو پکچر ایفیکٹ لانا ہو اس کے لیے بہت اچھا رہے گا دور یہ تھا آج کا چھوٹا سا ٹیٹوریل